کہ دو میہ بھی نہیں تھے اس دور کے نبی کی طرف اللہ نے وی بھیجی کہ میرے نبی انہیں بتا دو کہ تمہارے نام رب کا پیغام آیا ہے کہ تم دونوں کی عمر رہ گئی ہے اسی اسی سال باقی جو عمر رہ گئی اسی اسی سال اور ہم نے تمہارے لیے یہ تقدیر لکھ دی ہے کہ تمہارے چالیس سال ان اسی سالوں میں امیری میں گزریں گے چالیس غریبی میں گزریں گے میرے نبی انہیں بتاؤ کہ ہم نے تمہاری یہ تقدیر لکھ دی ہے عمر تمہاری رہ گئی اسی اسی سال اور ہم نے تقدیر لکھ دی ہے کہ اسی سال امیری میں گزریں گے اسی غریبی میں اب یہ تقدیر تمہاری لکھی جا چکی ہے مگر تمہارا ایک عمل ایسا ہمیں اچھا لگا کہ تمہیں یہ اختیار دے رہے ہیں اپنا نبی بیج کر کے چاہو تو پہلے چالیس سال امیری کے کر دیں چاہو تو غریبی کے کر دیں اللہ کے نبی چل پڑے ان کی طرف تو پہلے مرد ملا اسے آپ نے بتایا تمہارے نام رب کا پیغام ہے اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ تقدیر لکھ دی ہے لیکن اب تم چاہو جو تم چاہو وہ ہی ہم کر دیں گے پہلے چالیس سال امیری کے چاہیے یا غریبی کے لیکن تقدیر لکھ دی ہے کہ چالیس سال امیری میں گزریں گے چالیس غریبی میں گزریں گے اس شخص نے عرض کی اللہ کے نبی میں اگر اجازت دیں تو بیوی سے مشورہ کر لو آپ نے فرمایا جاؤ مشورہ کر اس نے بیوی سے مشورہ کیا بیوی نے کہا کہ پہلے چالیس سال نہ امیری کے لے لیتے ہیں بعد میں جو ہوگا دیکھ جائے گے وہ مرد آیا اس نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ حضرت پہلے چالیس سال نہ امیری کے کرد اللہ سے گزارج کریں کہ پہلے چالیس سال ہمارے امیری میں گزریں اللہ کے نبی نے عرض کی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے انہیں امیری دے دی وہ مخرج بناتا ایگزٹ بناتا پیسہ آنا اسی دن چرو ہو گئے جب دولت آئی تو میاں بیوی بیٹھ گئے کھانا پکانے کا وقت آیا میاں کہنے لگا یہ کسی سیاست دان کا وعدہ نہیں روٹی کپڑے اور مکان کا یہ رحمان کا وعدہ ہے جس سے بڑا سجا کوئی نہیں میری بیوی سن چالیس سال اب غریب تو ہو نہیں سکتے کہ سچے رب کا وعدہ تو پھر آج دیگ چینہ چڑھا دیگ چڑھا میں غریبوں کو بلاتا ہوں سمجھ رہے ہیں جب چالیس سال غریبی آ نہیں سکتی گھر میں تو پھر تنہا کیوں کھائیں رب کی غریب مخلوق کو کیوں نہ کھلا تو دیگ پکا آٹا زیادہ گوند میں یتیم بلاتا ہوں میں غریب بلاتا ہوں دونڈ دونڈ کے امام الانبیاء کے غلاموں جب کھانا تیار ہو گیا غریب یتیم بیٹھ گئے کھانا چن دیا گیا انہوں نے جب کھایا غریبوں نے کھانا کھانے کے بعد یتیموں نے اوپر دیکھ اور ہاتھ اٹھائے مولا انہیں رزق اور دے یہ صدہ خجر ہیں ہاتھ نہیں پھیرے ابھی یتیموں کے چہروں پر کہ میرے رب نے فرمایا میرے نبی اس گھر کا ایک چکر اور لگا مولا آپ کیا کہوں فرمایا انہیں بتاؤ میرے بندوں تم نے میرے رزق کی قدر کیے مجھے اپنی عزت کی قسام ہم نے تقدیر بدل کر اگلے چالیس سال بھی امیرکہ کر دیئے تم نے میرے رزق کی قدر کیے تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ رزق دے تو کہاں خرچ کرنا ہے فسنو ہم نے تقدیر ہی بدل دی یتیموں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے غریبوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے تمہارا مقدر بدلگا دیا ہے اب اگلے چالیس سال بھی تمہارے امیری میں بھی تھے اس لیے سب سے خوشبخت طبقہ وہ ہے جو یہاں بھی امیر وہاں بھی امیر اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہانوں کی امیری عطا فرمائے غزت خونت کے لیے موسیقی